یقین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر بھی کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ایک نظر ہم بھی دیکھ لیتے ہیں اسلام نے اجازت دیئے کہ بھئی اگر شادی کے ارادے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی حضرت نہیں ہے ایک نظر دیکھ لیں گفتگو کر لیں تو یہ ایک صحتمند رویہ ہے ٹھیک ہے لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے تو قرآن مجید میں بھی کیفیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بات یقین کی حد تک تو آ جاتی ہے عقل مطمئن ہو جاتی ہے منطق مطمئن ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور کوئی معمولی نہیں ہے ابراہیم جیسے اولو العاصم نبی بھی ابراہیم جیسے اولو العاصم نبی کہتے ہیں کہ پروردگار مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کیفت حیل موتا اور پروردگار کہتا ہے کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے یقین نہیں ہے کہتے ہیں یقین تو ہے مگر تاکہ دل مطمئن ہو جائے پروردگار مردوں کو کیسے زندہ کرے گا پروردگار مردوں کو کیسے زندہ کرے گا نبی کو آخری نبی قرار نہیں دیا اور اپنے اس نبی کو اپنی عبدیت کا بلند ترین مرتبہ نہیں بخشا اس لیے کہ سب نے کہا کہ ہم دیکھیں تو اتمنان کریں اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نے کہا پروردگار مجھے دکھا اور جواب آیا نہیں دیکھ سکتے نہیں دکھا سکتا یہ اتمنان محمد تھا کبھی نہیں کہا دکھا تو کہا آؤ میں دکھانا چاہتا موسیقی اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 آپ سمجھے آپ رازِ معراج کیا ہے سرِ معراج کیا ہے کوئی تور تک گیا کوئی کہیں تک گیا کوئی کہیں تک گیا کوئی گیا مصطفیٰ کو لے جایا گیا کسی نے کہا مجھے دکھا دے مصطفیٰ سے کہا گیا آؤ ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں یہ ہے مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بہرحال بات تو یہ ہو رہی تھی ابھی کہ کبھی عقل مطمئن ہو جاتی ہے مگر پھر بھی انسان حقیقتوں کو دیکھنا چاہتا یعنی عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ وہ حصی دلائل چاہتا ہے قرآن مجید میں عقلی دلائل بھی ہیں حصی دلائل بھی ہیں حصی دلائل یا اس معقول حقیقت کو حواص کے دائرے میں لانے کے لیے حصی مثالیں دی گئیں حصی طوحیدی کے باب میں آیائے نور ہے اللہ نور السماوات اللہ مفل نورہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ حصی دلائل بھی ہیں اللہ نورہی کمشکات کیا شان ہے اس آیت کیا شان ہے جتنی مرکب تشبیح ہے سمجھئے اتنے ہی عقل بشری پہ پردے پڑے ہمیں ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں خدا کی قسم صرف ایک عشرہ چاہیے کہ انسان مختصرن آیائے نور پہ گفتگو کرے لیکن آیائے نور عجیب و غریب انداز سے دلائل توحید کو پیش کرتی ہے اور قرآن مجید نے تو آیائے نور پیش کیا ہے الفاظ میں اللہ نے جو بات لفظوں میں کہی ہے وہ بات فعل سے بھی کی ہے لفظوں میں آیائے نور پڑھنا ہو تو قرآن مجید کی آیائے نور پڑھ لیجئے اللہ کی تخلیقات میں آیائے نور دھوننا ہو تو محمد کو دھون لیجئے محمد آیائے نور اے الہی اس پوری کائنات میں ہر ذرہ آیت اے الہی ہے ذرہ ذرہ آیت اے الہی ہے سہرہ کے ذرے آیات اے الہی ہیں سمندر کے قطرے آیات اے الہی ہیں زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب آیات اے الہی ہیں چمن کا ہر گل آیت اے الہی ہے مگر یہ سب مادی آیات ہیں مصطفیٰ آیت اے نور ہے اگر آیت اے نور میں چند چیزوں کا تذکرہ نہ ہوتا آیت اے نور میں یہ کتنی مثالیں ہیں کتنی تشبیح ہیں اللہ نور السماوات والارمثل نورہی کا مشکات فیہا مصباح مصباح فی زجاجت اب یہ آیت اے نور میں بھی ڈھونیے کہ مشکات کیا ہے مصباح کیا ہے زجاجہ کیا ہے تو پھر پوری حدیث قصہ سمجھ میں آ جائے پوری حدیث قصہ سمجھ میں آ جائے بھر پوری ہمیں مشکات کیا ہے مصباح کیا ہے زجاجہ کیا ہے یہ جو آیت کی تعویلیں بیان کی گئی ہیں یہ بلا سبب نہیں ہے بے اصل نہیں ہے حقائق پر مبنی ہیں عقائد نہیں آئیں حقائق نہیں ہیں حقائق پر مبنی ہیں حقائق ہیں حقائق میں تو لفظ عقیدہ کا دشمائی ہوں کہہ دیا تھا ابھی میری زبان پر بھی آ گیا تھا تو زبان کی مجبوری ہے زبان کی مجبوری ہے نظام زبان میں یہ الفاظ ہیں عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے حقیقت ہی سب کچھ ہے حقیقت کے اعتراف کا نام ہے اگر عقیدہ تو ٹھیک ہے حقیقت کے اعتراف کا نام عقیدہ ہے تو بھی ٹھیک ہے ایمان بھی کسے کہتے ہیں ایمان یعنی کسی چیز کو ماننا یعنی جانو پھر مانو یہ ایمان ہے بے جانے مانو یہ ایمان نہیں ہے یہ ایمان نہیں ہے جانو پھر اس کو مان لو یہ ایمان ہے تو ایمان کھوکلے عقیدے کا نام نہیں ہے جس ایمان کی طرف قرآن نے بلایا ہے جس ایمان کی طرف اسلام نے بلایا ہے حقیقت کی طرف بلایا ہے بہرحال گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کچھ چیزیں معقول ہیں اور کچھ محسوس اور اسی طرح دلائل کچھ معقول ہیں اور کچھ محسوس اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا ہم کیسے سمجھتے کہ اللہ ہمارا ایسا ہے واو واو